اور پھر یہ کہتے ہیں اب یہ درہ ابھی درہ اکمال کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کیس بھی خبریں اخبار کا تھا یہ مولوی خانقہ بیٹ میں پھرس گئے بیٹ میں شامل ہوگا ہے پیسے و ایسوں کے چکر ہوں بلکہ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں اسماعیل شجابادی عدالت کے ریپارڈ پر یہ بات کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے عدالت کے ریپارڈ پر کہ یہ سچ ہے کہ میاں عبدالقفار نے خبریں اخبار کی چیف ایڈیٹر زیاد شاہد کا مجھے پیغام دیا اور کہا کہ اس کیس کو اٹھاؤ میں زیاد شاہد کو دفتر میں جا کے ملا میاں عبدالقفار نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ زیاد شاہد نے ملزم سے تین کروڑ پر مان لیا یہ خود اکنالج کر رہا ہے کہ یہ کیس ہم نے خبریں اخبار کے کہنے پر شروع کیا تھا خبریں اخبار کا کیس تھا ہمارا نہیں تھا خبریں اخبار اور یوسف کی پیسوں کا جھگڑا تھا جس کی وجہ سے خبریں اخبار نے چار مولوی ساتھ ملا کے رگیت دیا اس کو اور آخر میں کہتے ہیں اب آخری سن لی دیا کمال یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا عبدالقفار خان نیازی نے ڈیفرنڈ نہیں کیا یوسف کو عدالت کے ریکارڈ پر رکھا ہے یہ بات یہ خود مددی کہہ رہا ہے خود اسوائیل سجابادی کہہ رہا ہے تو میں نے عبدالقفار خان نیازی کا بیان مجھے بھی یوسف کے حق میں پڑھا ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کا رہنما ہے اور عالم دین ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن میرا گھریا ہے معلومات صرف آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ آج کل آڈیو ویڈیو کیسٹوں میں فنی اعتبار کی کوئی رد بطا نے تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِلَّهِ رَاجِعُونَ اِنَّ لِلَّهِ رَاجِعُونَ اَنَّ لِلَّهِ رَاجِعُونَ 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 اِسی لئے ہم اوپن چیلنج آپ کو دیتے ہیں ہمشہ اِنَّ لَّنِن مِلِمتر کا پٹلا ساتھ رکھوں گا اِنسا ہمیں ایک جو بیٹھائیں گے جو جھوٹا سابط ہواگا اس کے سر میں صراف کر دیں گے اِنے لَلِلِقِسْتِ اَلَا نَا لَا رَاجِعُونَ تو آپ کو یہ کچھ کرتے ہیں کیوں آپ کیوں آپ کو یہ کچھ کرتے ہیں کیوں آپ کو یہ کچھ کرتے ہیں کیا آپ کیوں آپ کیوں آپ کی کچھ کرتے ہیں آپ کیوں آپ کی کچھ کرتے ہیں آپ کیوں آپ کو پولیدارا ہے سب سے رہا ہے کہ کہ they are trying to drag me into an argument which I don't want to get into now we will decide the time when you enter for our own choice because I am waiting for the Islamic court by God I will get them matched get them hanked for murder also but there is no Islamic court so till that time we'll have to bend this till that time we are doing what we are doing Pakistan제가 دفاع زیادہ what they are doing is they are working on ناپاک پلیپ گیم پلین کہ ہمیں اپنے سارے مشن سے اٹھا کے اس کنٹرویرسی میں پسا دیں کیونکہ they are the most دھرکیہ مولوی on earth کہ جو کئی سو لڈکے لے کے سڑک کو نکلائیں گے ناپاک پاکے کریں گے لگ کو جلائیں گے پسائیں گے فتویشوں کریں گے This is not our turf. We don't play in this game. We are into national defense. We are into Pakistan's ideology and identity. Defending Pakistan's ideology against the threats that we face today. Why could I play a game on their terms? I don't know. کسی کو نہیں یقین کرنا کرے. آج تک آپ نے ہزاروں بچے ہمارے پاس آئیں پوچھنے کے لیے جو آپ آت کر رہے ہیں. آج تک مجھے بتاؤ. کسی ایک جگہ پہ آپ نے ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پہ کسی میلیں گیس میں کہ نہیں آپ نے یہ سنا کہ کوئی یہ کہے کہ جب آپ سارے آسکتے ہو کہ یہ کیوں نہیں آتے میرے پاس. اور یہ تنا جھوٹ جو انہوں نے لکھا ہے. یعنی دیکھو پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جانا پچاس پیسا جھوٹ ہے پچاس پیسا سچ ہے ایک سکولر کے لیے ایک آلن پہ یہ سو پیسا سچ لکھنا ضروری ہے. انہوں نے پہلے ہی پیج پہ اپنی کتاب کی کیا لکھتا ہے. پہلی پیج پہ جو میں نے ہیلائیز کیا لکھتے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ براس ٹیکس ایک پرائیوٹ چینل کا پروگرام ہے یہ پروگرام زیر حامد کی اپنی کمپنی براس ٹیکس کا تیار کردہ ہے کیونکہ اسلام آباد میں مقیم ہمارے باقبر دوست کے مطابق ایک اہم ادارے کا سپانسر شدہ پروگرام ہے ظاہر اس پروگرام کی تیاری پر اور آن ایر جانے پر خطیر رتم خرچ ہوتی ہے ساتھ اپورٹی کی سائیں گے اس کے دو سال سے جو براس ٹیکس پروگرام چل رہا ہے وہ ہم براس ٹیکس والے پیسے دیتے ہیں نیوز ون کو کہ یار پیسے لے کے ہمارا پروگرام چلا دو is this true is this true یعنی جو میں نے اقبال کا پاکستان آئی کے پی ہم نے اعلی عظمت کے ساتھ کیا جیو کیوں پر وہ بھی میں نے پیسے دیئے تھے جیو کو کہ یار میرا پروگرام اعلی عظمت کے ساتھ چلا دو درہ is this true bloody lives bloody lives every word they have written is lies the way they twist and اس کے بعد لمبی لمبی داریاں لمبی لمبی پگڑیاں عالمی مجلت توقع ختم نبوت گانیاں سنیں گے من سے یہ لو اللہ رسول کی اتنی بڑی گستاخی اور بیعت بھی یہ کرتے ہیں دین کی شریعت کی ہر اخلاقی خانون کی دھجیاں اور آکے رکھ دینوں میں قاتل لوگ ہیں مردر سکمٹ کی ہیں جھوٹے اعظام بڑھائیں بہتان شریعت کے تیار قضف کے مرتب کے ذر they should be punished by nations بھئی چھوڑو ساری بار زنا کا اعظام لگائے یا نہیں لگائے زنا کا اعظام ثابت ہوا یا نہیں ہوا شریعت کیا کہتے ہیں باقی سلطانی آرگومنٹ ہی ختم کر دیں اسی ایک اسی کو اٹھال اندللہ حضان لے راجم so this is the story boys your choice you want to accept it you want to call it take your sides ابھی اس چیز کو چلیں آپ سود نہ کریں یا نہ کریں کیونکہ ایک اسلامی قرد نہیں ہے یا وہ سب کچھ نہیں ہے لیکن یہ جو بات اس وقت آپ کر رہے ہیں یہ آپ صرف ایک پرگرام میں یہ سب کچھ 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 کر سکتا مجھے کوئی پرگرم نہیں پتہ کیا ہوتا I can do that میں ٹی وی کے ایک پرگرام مجھ آگے انٹے کے لگے کہ میں ساتھیکیتیں اسپوس کر دوں گا مجھے پتہ کیا مجھے پتہ کیا کہ all of this is really really hampering your credibility it's not hampering انشاءاللہ it's actually what he's doing is آپ کیونکہ 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 ہزاروں لوگ آس پاس جو ہم بچے وہ کیونکہ 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 اللہ تعالیٰ نے جس کو مارے ساتھ رکھتا ہے وہ مارے ساتھ ہے because I'm not doing it for my personal projection I'm doing it for the sake of اللہ اگر یہ ہمارے خلاف ہیں تو Dr.Ishar تو ہمارے ساتھ ہیں بڑے بڑے مجاہدین گروپس تو ہمارے ساتھ ہیں کیا بدہ ہے کہ جو فائنس جہادی گروپس ہیں دنیا کے پاکستان وہ ہمارے ساتھ ہیں راتی میں ہم نے wake up کے پروگرام کیا تھا تحاری سیکیورٹی کا انظام ہمارے جہادی گروپس کے پاس تھا پورے پاکستان میں بڑے بڑے سکولر ہمارے ساتھ ہیں بڑے بڑے والیاں فقرات شیو پیر بزرگ ہمارے ساتھ ہیں کون ہمارے خلاف بات کرتے ہیں ایک چھوٹا سا گروپ the same very گروپ which we know is corrupt and criminal اور شریعت کے سارے تقاضے توڑ کر اس میں اپنی دھجیاں اڑا دی شریعت کی اور اللہ کے رسول کی سنت کی that is the only group which is speaking against us why is Dr. Tahrir قادری not speaking against us why is Dr. Ishaar Ahmed not speaking against us why is there so many great scholars not speaking against us why is this particular group جس کم جانتے بھی نہیں I don't even know their names اور وہ سارے کے سارے چاہی شریعت کے مطابق سارے تقریق کرتے یہ بات کرتا ہے یہ جھوٹی بات آگے پیلا رہے اور اگر پر وہ یاد رکھنا حضور کی حدیث کہ انسان کے جھوٹا ہونے کیلئے بات کافی ہے کسو نہیں سنائی بات بغیر سارے بیان کرتے صرف یہ بات بھی اٹھانے کے جب یہ کہتے ہیں کہ براس ٹیکس میری ذاتی کا اپنی کا پروگرام اور میں پیسے دیتا ہوں نیوز ون کو پیار اس پروگرام کو چلا لو اسی بات پر یہ حضور کی حدیث سے مطابق چھوٹے ہو جاتے ہیں پھر یہ مطابق انتہ کیا ہوگا حضور سے بڑھ سچا کوئی نہیں ملے پچھو سچا کون ہے میں باغ چھپا ہوں میں سامنے بیٹھا یہ کیوں باغ چھپ چھپ کیوں اب تک نہیں ملا دو کتابیں لکھ کہتے ہیں صاحب کہ استف اللہ بری ہوں کہتے ہیں یعنی یہ جلالبوری صاحب کہتے ہیں یہ سچی بات ہے کہ آج تک میرا گیر حمد سے کوئی آمنہ سامن نہیں ہو I never met him I never talked to him I don't know who he is that's what he says تو باپر کتاب بیٹھنے کو تمہیں کس نے کہا اگر میں مفتی صاحب کو سو خور جج بنا دیا جائے کسی ختل کے مقدمے میں اور کوئی شخص آگے کہ علی نے خالد نے قتل کر دیا تو یہ بیٹھے بیٹھے علی خالد اور تارک کے خلاف سزا موت کے خلق لگتے جاری کرتے گی کہ میں ایک سو سو لی دوسری کی کمی سننے کی ضرورت ہے is this islamic justice is this islamic justice so what are they doing that's why we came to you to make sure that we can have Dr. Dr. Isra mashallah it's very dear to us and he keeps us very dear to him mashallah کہ ان کو نہیں پتا یہ کیا ہے haven't he heard of these cases haven't people come to him why is still keeping us very dear to him because he is a dear beloved honorable dignified true scholar he gud ya man hi kata kata allah rasul se koji ڈرت a shariyat kisi k khayal and lihaz hai shariyat ke te fahaz hai shariyat ka shariyat ke ta minuna Al ta minuna abibab kita ak dak shariyat 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 پاک یہ کہ ہم کی تیویٹر پرگرم کر سکتے ہیں لیکن جن مطلب یہ کہ ملک کے اندار خضور میں بندیت باریل بھی ایک اٹھا شکل ہو جائے گا انکہ باریل بھی گتاب اندار بندیت سکتے ہیں اندار باریل بھی گتاب اندار بندیت سکتے ہیں